دروس شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدہ راہ محمد وعالی آل سیدہ راہ محمد وعالی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا جس جاؤں مبارک چہرے کو عشقوں سے اپنے دوتا تھا جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمیں اور کتنے علم جلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا تائف کی وادی میں اترا طالب کی گاٹی سے گزرا ایک شان نکل پھرتے با سے میدان عہد میں جاں بیٹھا وہ حق پیارِ حمزہ کا لاشا جب چشمِ تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میرے ہی نہ سکا کچھ کہے نہ سکا بس دک اور درد کے قالب میں ڈلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا ایک خواب سے گویا اٹھا تھا کچھ ایسی سکینت تاری تھی بس دک اور درد کے قالب میں گلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کونچے میں چلتا ہی گیا 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 نحمد و نصلي على رسول کریم اما ما اتفاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآبَا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَا أَوَجَدَكَ عَائِنًا فَأَغْنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ وَأَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بَعِسْتُ مُعَلِّمًا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصل گزشتہ دوسرے سیرت کے درس میں عیت عبداللہ تک بات پہنچ چکی تھی اور یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا وحب بن عبد بناف کی صاحب زادی حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا سیرت کی بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نگاہ نقوت اور اس کا نور چمک اٹھتا تھا چنچ ایک یہودیہ نے آپ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن آپ نے منع فرمایا اور فرمایا میرے والد جہاں چاہیں گے میں وہاں کرنے کے لئے راضی ہوں گا اور جب آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی اور یہ نور حضرت آمنہ کے شکم کے اندر منتقل ہوا تو اس یہودیہ عورت نے پھر جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر آپ ابھی کہیں گے تو میں آپ سے لکھا نہیں کروں گی اس لیے کہ آپ کی پیشانی کے اندر جو نور تھا وہ اب منتقل ہو چکا ہے یہ ولادت سے پہلے کے آثار ہے اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے سورج کی کرنے نکلتی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے گویا کہ ساری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اب روشنی آنے والی ہے اب جہالت کا زمانہ ختم ہونے والا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے شکم کے اندر موجود تھے تو حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ آپ کا میرے شکم میں آنے کے بعد ہی میں نے خود دیکھنا شروع کر دیا کہ گویا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بابرکت چیز آنے والی ہے اور تبدیلی کے آثار نظر آنے والے ہیں جنانچہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا میں نے بتایا تھا آپ کی ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ ایک تاریخی دن آیا اور اس دنیا کا ایک تاریخی دن ظاہر ہے حضور کی ولادت کا دن اس دنیا کا سب سے تاریخی دن ہے اور حضور کی ولادت جس دن ہوئی اس دن سارے عالم کی جہالت ختم ہو گئی اور تاریخی اور اندھیرے کے اندر جو یہ مشرقین تھے یہ سب کے سب ختم ہو گئے حد آمنہ فرماتی ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے لگی تو میں نے دیکھا ایک نور چمک اٹھا اور ایک نور آسمان سے نکلا اور مجھے کسرہ کے محلات نظر آئی اور فارس کے اندر وہ آتش قدہ جو آگ جلتی تھی اور اسے زندگی بر اس آگ کو نہیں بجائے جاتا تھا اس کے لئے لوگ متعین تھے کہ اسے بجنے نہیں دیتے تھے اس کو جلا کے رکھتے تھے جس دن حضور کی ولادت ہوئی اور جیسے ہی ولادت ہوئی اس ولادت کے آثار ساری دنیا میں آنے لگے اور وہ آتش قدہ بجھ گیا اور وہ محلات کے اندر چودہ کنگرے وہ گر گئے بحر ساوا جو ایک چھے میل لمبا اور چھے میل چھوڑا جو ایک بحر تھا وہ خوش ہو گیا آپ کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا پہ اس کے تبدینی کے آثار نظر آنے لگے اب ولادت کے بارے میں کونسا دن تھا یہ کونسی تاریخ تھی یہ کونسا سن تھا اس بارے میں کچھ اختلاف ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اس بارے میں تو اکثر علماء کی راہ ہے اگرچہ رمضان المبارک بھی بعض علماء نے لکھا لیکن ربیع الاول کا مہینہ تھا اس بارے میں اکثر علماء کی اور بحرخین کی راہ یہی ہے لیکن تاریخ کونسی تھی اس میں چار قسم کے اقوال ہیں بعض علماء لکھتے ہیں کہ آٹھوی تاریخ تھی بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ نووی تاریخ تھی بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ باروی تاریخ تھی اور بعض سیرت نگاروں نے جس کو بہت ضعیف ہے اسے گیارہ ربیع الاول بھی کہا غرص یہ چاروں تاریخیں آتی ہیں کہ آٹھ ربیع الاول بھی ہو سکتی ہے نو ربیع الاول بھی ہو سکتی ہے گیارہ بھی ہو سکتی ہے اور بارہ بھی ہو سکتی ہے ایک کتاب میں نے پڑھی اس کے اندر یہ بات تھی کہ مصر کے ایک عالم نے ریاضی کے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت بیس اپریل پانسو اکتر عیسوی میں ہوئی اور وہ دن آٹھ ربیع الاول کا تھا اور اکثر محرقین یہ لکھتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کا دن تھا بہرحال اس کے اندر بھی اختلاف ہیں اور یہ دن کونسا دن تھا یہ پیر کا دن تھا پیر کا دن تھا پیر کا دن بارہ بھی بنتا ہے اور پیر کا دن آٹھ ربیع الاول بھی بنتا ہے یہ دونوں تاریخ پیر کا دن بنتی ہے اور اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابو طالب کے مکان میں ہوئی جب آپ کی ولادت ہوئی اور یہ صبح صویرے کا وقت تھا تو آپ کی ولادت کے ساتھ جو ایک باندی تھی سوائبہ نام کی باندی یہ باندی حضور علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر ابو لہب کے پاس ابو لہب ایک مجلس میں تھا ابو لہب کی خدمت میں آنے سے پہلے اس نے خوشخبری دی اور کہا کہ آپ کا بطیجہ پیدا ہوا ہے ابو لہب کی یہ باندی تھی سوائبہ اور سوائبہ نے ابو لہب سے کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا بطیجہ پیدا ہوا ہے تو ابو لہب نے اپنی اس باندی کو یوں کیا ایک انگلی سے اشارہ کیا کہ تُو نے اتنی بڑی خوشخبری دی جا تُو آزاد ہے جا تُو آزاد ہے بعض بہر رخین نے یہ بھی لکھا کہ ابو لہب چھوکے کفر کی آلت میں مرا جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو کہنے لگے کہ میرا معاملہ تو بڑا ہی سخت ہے لیکن ہاں ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جس باندی کو میں نے جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس انگلی کے بقدر تھوڑے سے وقت کے لئے مجھے پانی پلایا جاتا ہے اور بعض نے لکھا کہ اس انگلی پہ مجھے آگ اثر نہیں کرتی باقی پورے جسم نے مجھے آگ سے گھیر کر رکھا ہے تو ابو لہب نے اپنی باندی سوئیبہ کو اپنی اس انگلی سے آزاد کیا یہ سوئیبہ کون ہے یہ سوئیبہ نام کی جو باندی ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے انہوں نے آپ کو دودھ بھی پلایا انہوں نے دودھ بھی پلایا حضور علیہ السلام تو شروع کے تین دنوں میں دودھ پلایا آپ کی والدہ ماجدہ حد آمنہ نے اور اس کے بعد چند دنوں تک دودھ پلانے والی جو خاتون ہیں وہ یہ سوئیبہ ہے یہ سوئیبہ انہوں نے چند دنوں تک آپ کو دودھ پلایا اور حد حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہیں حد حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ان کا رشتہ کسی نے کہا حضور سے کہ آپ ان سے نکاح کیجئے چونکہ حضرت حمزہ نے بھی اس سوئیبہ کا دودھ پیا تھا تو حضور نے فرمایا نہیں میرے تو وہ رضائی بھائی ہے اسی لئے حضور کو حضرت حمزہ سے محبت بھی تھی اور اسی لئے حضور نے ان کی نماز جنازہ یعنی تمام صحابہ کی جب پڑھانے لگے تو ہر جنازے میں حضرت حمزہ کی نماز جنازہ بھی شامل تھی اور حضور نے ان کی نماز جنازہ زیادہ پڑھائی آپ تو اپنے اس چچہ سے بڑی محبت تھی تو چونکہ رضائی بھائی اور رضائی بہن ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا اس لئے حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سوئیبہ نام کی عورت جو باندی تھی ابو لہب نے انہیں آزاد کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادہ ابو عبد المطلب باندی لے کر آئی عبد المطلب کی خدمت میں اور عبد المطلب نے جب حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو وہ بچہ ہیں جس کی تعریف کی جائے محمد آپ انہیں لے کر بیت اللہ گئے اور بیت اللہ جانے کے بعد کہا کہ آج سے میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا حالانکہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ اپنے باپ دادوں کے نام پہ نام رکھتے تھے وصال کے طور پر عبداللہ ہے تو اس کا بیٹا عبداللہ اپنے باپ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتا تھا لیکن یہ محمد نام ایسا تھا کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ انہیں الہام تھا شاید اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی جو اس وقت تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا اور جب گھر میں آئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا کیا رکھا احمد رکھا اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں میں ماحی بھی ہوں ماحی کا مطلب مٹانے والا احمد کا مطلب جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے میں حاشر بھی ہوں حاشر کا مطلب حشر کے دن میری وجہ سے لوگ جمع ہوں گے میں عاقب بھی ہوں کہ میں سب سے آخر میں آنے والی ہستی ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے یہ پانچ نام گنوائے ویسے تو آپ کے بہت سارے نام ہیں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن کے شروع میں اللہ کے نام ہیں اور قرآن کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں تو آپ کے بھی بہت سارے نام ہیں تو اسی طرح عبد المطلب نے آپ کا نام کیا رکھا محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا عربوں میں یہ عادت تھی کہ سال میں دو دفعہ دہاز سے لوگ آتے تھے اور جو بچے ان دنوں کے اندر پیدا ہوئے ہوتے تھے انہیں لے کے جاتے تھے ان کی پرورش کرتے تھے انہیں دودھ پلاتے تھے اور اس کا وہ معاوضہ لیتے تھے ان گھر والوں سے کیا لیتے تھے معاوضہ لیتے تھے اور اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گاؤں کے اندر پلنے سے بچوں کے صحت اچھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ان کی جو عربی ہے جو ان کی زبان ہے وہ فسی ہو جائے گی آپ دیکھیں شہر میں آپ کی جو زبان والے لوگ ہوں گے ان کی زبان کے بنسبت گاؤں کے جو زبان والے ہوں گے ان کی زبان اچھی ہو گی اسی لئے بنو امیہ بنو امیہ جب حضور کے بعد یہ خلفاء راشدین کے بعد ان کی حکومت آئی تو بنو امیہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح دیاتوں میں بیشتے تھے لیکن ایک بچہ ولید بن عبد الملک جو بادشاہ بنا انہوں نے اس بچے کو نہیں بیجا اور وہ محل کے اندر پلا بڑھا لیکن اس بچے کی عربی باقی بچوں کے منسبت کمزور تھی کمزور تھی جناب سنیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور سے پوشا کہ آپ کے عربی کے اندر اتنی فساحت کہاں سے آگئیں آپ اتنی خوبصورت عربی بولتے ہیں حضور نے فرمایا میں دو وجوہات کی بنا پر عربی اچھی بولتا ہوں ایک تو قریش سے ہوں قریش کی ویسی عربی اچھی اور دوسرے نمبر پر میں بنو سعد کے اندر پلا بڑھا ہوں بنو سعد کے اندر پلا بڑھا ہوں اس وجہ سے میری عربی اچھی ہے تو دیہاتوں سے قافلے آتے تھے سال میں دو دفعہ اور بچوں کو لے کے جاتے تھے اور انہیں اس کا معاوضہ ملتا تھا اور ان بچوں کو دودھ بھی پلاتے تھے اور اس کے ساتھ معاوضہ بھی لیتے تھے یہ واقعت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ یہ ان کی زبانی سنتے ہیں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا حد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئی اور ان کے ساتھ ان کے شہر حارس بن عبد العزہ یہ بھی مسلمان ہوا حد حلیمہ سعدیہ آج مدینہ منبرہ میں جنت البقی میں جو چند قبریں جن کے نشانات باقی ہیں اس میں سے ایک قبر ان کی بھی ہے ان کے قبر کی نشانات بھی آج باقی ہیں اور حمدللہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں تو ان کے قبر کی نشانات بھی آج باقی ہیں یہ فرماتی ہے کہ میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ روانم ہوئی اور روانم ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں دو سواریاں تھی ایک اونٹنی تھی اور دوسری ایک سواری تھی اونٹنی کا یہ عالم تھا کہ وہ بلکل کمزور تھی اور اس کے تھنوں میں اتنا دون تھا کہ وہ تون ایسا ہماری ضرورت کے لئے مشکل ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ دوسری سواری تھی وہ بھی ایسا تھی کہ اس کی ہڈیاں نکلی گوئی تھی اور میرے ساتھ بھی گود میں ایک بچہ تھا اور میرے دودھ کا بھی کیا عالم تھا کہتی ہے کہ میں بھی اپنے اس بچے کو دودھ پلاتی تھی تو مشکل سے اس بچے کا پیٹ برتا تھا اور مشکل ہو جاتی تھی تو میں اپنے شہر کے ساتھ اور اس قافلے کے ساتھ ہم روانہ ہوئے مکہ مکرمہ بچہ لینے کے لئے چونکہ ان کی سواریاں کمزور تھی کہ لہٰذا راستے میں قافلے والے رک رک کے جاتے تھے اور ان کا انتظار کرتے تھے کہ حلیمہ کب آئے گی اور ان کی سواریاں چونکہ کمزور ہیں لاغر ہیں آہستہ آہستہ آتی ہیں تو جب وہ آئیں گی تو اس کے بعد پر ہم مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے تو ہر پڑاؤں پر یہ ہمارا انتظار کرتے تھے کہا اسی طرح انتظار کرتے کرتے ہمارا یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا مکہ مکرمہ پہنچا اور مکہ سے باہر ہم نے خیمے لگا دیئے اور چونکہ علم ہو چکا تھا کہ فلاں گر میں بچہ پہلا ہو چکا ہے فلاں گر میں یہ بات تو پھیل جاتی ہے سب کو معلوم ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل گئی بات کہ فلاں گر میں بچہ ہے اور فلاں گر میں بچہ یہ سب ساری خواتین نکل پڑی بچہ لینے کے لئے کوئی ایک کے گھر کا بچہ لے گیا کوئی دوسرے کے گھر کا کوئی تیسرے کے گھر کا تمہیں آہستہ آہستہ آرام سے آئی تو میں نے دیکھا کہ جن بچوں کے والدین زندہ تھے وہ سب کے سب بچے تو لے گئے لیکن اس گھر میں میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے دیکھا تو آپ کے چہرے کی خمسورتی میرے دل کو بھا گئی اور دل کو بھانے کے بعد میں نے پوچھا اس کے والد انہوں نے کہا اس کے والد نہیں ہے تو دل میں یہ خیال آیا کہ جب والد نہیں ہے تو ہمیں معاوضہ کون ادا کرے گا تمہیں بغیر بچے کو اٹھائے واپس آئی اور اپنے شہر کے پاس آئی اور قافلے والوں کے پاس ساری عورتوں کے پاس بچے آگئے اور جب قافلہ جانے لگا تو میں نے اپنے شہر سے کہا ایک یتیم بچہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں اگر آپ کی اجازت ہوں تو اس بچے کو لے لیتے ہیں میری شہر نے کہا آپ لے لے اس بچے کو کہا اس بچے کو لینے کے لیے میں گئی اور میں نے حضور علیہ السلام کو لیا اور لانے کے بعد جیسے حضور میری گود میں آئے یہ خود بتاتی ہے تو میری گود میں آنے کے بعد ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے شروع ہو گئے کیسے بدلنا شروع ہو گئے کہا کہ وہی کمزون اونٹنی کہ جس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا میری شہر گئے اور ان کمزون اونٹنیاں کو جب ہاتھ لگایا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ خوب بھر گئی اور جب وہ برطن لے آئے تو میں حیران ہو گئی کہ ہماری اونٹنی نے دودھ دیا انہوں نے کہا جی ہاں ہماری اونٹنی نے دودھ دیا ہے کہ میں حیران ہو گئی کہ میری شہر نے کہا کہ حلیمہ لگتا ہے جو بچہ تم لے کے آئی ہو یہ بڑا ہی بابرکت بچہ ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم اس اونٹنی پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد روانہ ہوئے تو پہلے قافلے والے میرا انتظار کرتے تھے اور اب کی بار میری اونٹنی تمام قافلے والوں کی سواریوں سے آگے دوڑ لے لگی کسی نے کہا حلیمہ کیا ہو گیا یہ وہی اونٹنی ہے یا کیا ہو گیا یہ سواری بدل لی حد حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سواری نہیں بدلی آج سوار بدل چکا ہے آج سوار بدل چکا ہے کہا کہ اس بچے کو لے کر ہم روانہ ہوئے اور گھر میں بھی ایک بکری تھی اور وہ بکری بھی بڑی لاغر تھی لیکن اس بچے کے ہمارے گھر میں آنے کے بعد اس بکری نے بھی دون دینا شروع کر دیا ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے اور وہ بچہ جسے میں دودھ دیتی تھی جو میرا اپنا حقیقی بچہ تھا اس کے لئے مشکل ہوتا تھا لیکن اب جب یہ بچہ میری گھوڑ میں آیا تھا تو میں اپنے ان دونوں بچوں کو دودھ دیتی تھی اور اس کے بعد بھی میرے پستانوں میں دودھ ہوتا تھا یہ اس بچے کی برکن سے اللہ نے میرے گھر کے آلات بدلنے شروع کر دی ہے حد حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیرت کی کتابوں میں شیمہ آیا ہے کیا آیا ہے؟ شیمہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور کے رضائی چار بہن بائی تھے اس میں سے عبداللہ، انیسہ، حضافہ، آن، حضیفہ حضافہ یہ شیمہ کا لقب ہے یہ شیمہ بعد میں اس لقب سے مشہور ہوئی جس میں سے عبداللہ اور شیمہ ان دونوں کے اسلام لانے کی بات تو تاریخ میں موجود ہے حلیمہ سعادیہ نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں ہے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے اس بائی کو ایک جگہ پہ بٹھاتی ہوں اور بٹھانے کے بعد بکریوں کو چرنے کے لیے میں بیج دیتی ہوں تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ بکریوں چر کے آتی ہے اور آنے کے بعد میرے اس بائی کے چہرے کی زیارت کرتی ہے اور میں بھی اپنے اس بائی کو دیکھتا رہتا ہوں اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا کہ جو آپ کو ایک دفعہ دیکھتا تھا پھر بار بار اس کا دیکھنے کا دل کرتا تھا حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ آپ ان کے دو سال تک انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تو دو سال کے بعد خود بتاتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ لے آئی اللہ نے کے بعد کہا میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں یہ بچہ دو سال اور رکھوں اس لیے کہ اس بچے کی وجہ سے برکتیں ہیں میں اس بچے کو دو سال اور رکھوں لیکن ماں سے کیسے کہوں ظاہر دو سال کی دودھ کی عمر مکمل ہو گئی ماں سے کیسے کہوں تو کہنے لگی کہ میں نے دل میں یہ بات رکھی تھی کہ ماں سے کہوں گی سفارش کروں گی تو میں نے بچے کی ماہر آمنہ سے یہ بات کی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس بچے کو کچھ عرصے کے لیے دمارہ رکھنا چاہتی ہوں انہوں نے اجازت دے دی بعض مورخین نے لکھا کہ اجازت اس لیے دی کہ مکہ میں ایک وبا پہلی تھی بیماری پہلی تھی انہوں نے اس لیے سے اجازت دی کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری میرے بچے کو نہ لگ جائے اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ بچے کو لے جائے اور کہاں بچے کو دوبارہ میں لے آئی اب دو سال کے بعد تین سال گزر گئے چھونتہ سال جب حضور علیہ السلام کا تھا اس سال ایک واقع پیش آیا اور جس سے حید حلیمہ گبرا گئی اور گبرا کے واپس لے آئی وہ واقع کیا تھا کہ حید حلیمہ اپنے گھر میں تھی تو وہ جو بچہ جو آپ کے ساتھ دوب پیتا تھا وہ بچہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور گھر آنے کے بعد کہنے لگا امہ جان کہ ہمارے بھائی کو کسی نے پتل کر دیا ہے نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا اب بچہ تنظائر ہے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے اچھ کر دیا کیا ہوا کہا کہ دو سفید لباس میں لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد اس میں سے کچھ نکالا اور لگتا ہے ہمارے بھائی کو کچھ ہو گئی آئے حد حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی ظاہر ہے ایک تو بچے سے انصیت اور پھر بچے سے محبت اور پھر ظاہر ہے ایک امانت ہے آپ کے پاس یہ امانت واپس بھی کرنی ہے تو خیال بھی بہت زیادہ تو آپ دوڑتی ہوئی آئے تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے تھے اور آپ بھی گبرائے ہوئے تھے آپ بھی گبرائے ہوئے تھے شق صدر کا یہ معاملہ پیش آیا شق صدر یہ شق صدر کیا ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام آپ نے نبوت کے بعد یہ بات بتائیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اس دل کو نکالا اور نکالنے کے بعد اسے زمزم کے پانی سے دھویا زمزم کے پانی سے اور اس دل کے اندر وہ جو خیالات جو فاصل خیالات جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں وہ سب کے سب دھل گئے اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ انسان کے دل پہ اٹیک کرتا ہے دل پہ اٹیک کرتا ہے یاد رکھیے ایک حنیث میں حضور نے فرمایا کہ شیطان ایک سرج لے کے دل کی طرف یوں نگاہ ڈال کے بیٹا ہوتا ہے اور جیسے یہ دل اسے خالی نظر آتا ہے اللہ کی یاد سے اور چیزوں سے دین کی باتوں سے تو یہ شیطان اس دل کے اندر غلط خیالات اور وساویس کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا استحمد علیہم الشیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ کہ شیطان کا حملہ ہو گیا اور اسے اللہ کے ذکر سے ان کو بلا دیا اسی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَال وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے پالش ہونے کے بعد وہ چیز چمک جاتی ہے ساپ ہو جاتی ہے جو دلوں کی پالش ہے فرمایا ذِكْرُ اللَّهِ وہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھی ہے انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے آپ تنہائی کے اندر بغیر ذکر کے بیڑ جائیں تو دیکھیں کیسے خیالات آتے ہیں کیسے فاسد خیالات آتے ہیں اور کیسے غلط غلط مساوث آتے ہیں اس لیے کہ شیطان کا حملہ شروع ہو جاتا ہے یَا أَيْهُ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کَسِيرًا اَيْ ایمَانُ وَالُوْ اللَّهَ کا کَسْرَسِ ذِكْر کیا کرو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرًا کسرت سے ذکر کرنے والے اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے فرمایا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ہم نے ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے تو ہمیں بھی شاہیے کہ ہم ایسے اپنے آپ کو مصنوف رکھو کچھ نہ کچھ چیزوں کے اندر اگر آپ مصنوف نہیں ہوگے تو شیطان کا حملہ آپ میں ہوگا اور یہ وساویس یہ خیالات آپ کے دلوں کے اندر شیطان بٹھائے گا تو شیطان کے یہ وساویس یہ خیالات ان سب سے بچنے کے لئے حضور علیہ السلام کے دل کو دویا گیا حالانکہ اللہ تو کن فیقون سے بھی کر لیتا لیکن اللہ نے اس دنیا کو بھی دکھانا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے حضور نے فرمایا میرا شق صدر چار مرتبہ ہوا چار سال کی عمر میں ہوا دس سال کی عمر میں ہوا اور جب آپ کو نبوت مینی چالیس سال کی عمر میں ہوا اور چوتی دفعہ جب آپ میراش پہ جا رہے تھے تو اس وقت ہوا چار دفعہ یہ ہوا اور ایک روایت بیس سال کی عمر کی بھی ہے اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن یہ چار مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جو شق صدر ہے یہ چار مرتبہ ہوا ہے چار مرتبہ حضور نے فرمایا تحت حنیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ آئی آپ بھی گبرائے ہوئے تھے آپ بھی گبرائے ہوئے تھے وہ بھی گبرا گئی اور وہ سیدھ اپنے مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام کو لے کر حد آمنہ کی خدمت میں عاضر ہوئی اور حد آمنہ کی خدمت میں عاضر ہونے کے مات گبرائی ہوئی تھی حد آمنہ نے کہا کہ تم گبرائی کی ہو رہی ہوں تاکہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ اس بچے کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہنے لگے کہ جی ہاں حد آمنہ نے فرمایا کہ ڈروں مت میں اس بات میں اللہ قسم کھاتی ہوں کہ اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی ہے تمام شیاطین اور جناس سے اور یہ جب سے میرے پیٹ میں تھا میں نے اس بچے کی برکتیں دیکھی ہیں لہٰذا تم پریشان مت ہو اس لئے بعض ملکین نے لکھا کہ چھ سال کی عمر میں وہ آپ کو لے کر آئی یعنی چھ سال کی عمر تک آپ علیہ السلام حد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کیا تشریف فرماتے ہیں اور جب یہ مسلمان بھی اور حضور کی خدمت میں آئی یہ حد حلیمہ سعدیہ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی والدہ کو گلے لگایا لیکن اپنی رضائی ماں ہیں اور گلے لگانے کے مان آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھایا یہ غزوِ حنین کا موقع تھا اور حنین کے موقع والدین بعض علماء نے کہا کہ یہ آئی تھی اور آپ نے انہیں بٹھانے کے بعد ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان سے کہنے لگے کہ آپ میرے پاس تہر جائیے آپ بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ کہنے لگے میں اپنے قافلے والے کے پاس جانا چاہتا ہوں تو حضور نے انہیں بہت کچھ دے کر بیجا ہدایت دے کر بیجا انہیں خوش کر کے بیجا یہ مسلمان ہوئی ہے اور اس کے اسلام پر ایک رسالہ بھی موجود ہے اور باقاعدہ اس عالم نے ان کے اسلام پر پورے دلائل اور دلائل سے یہ بات بتائی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئی تھی ان کے شنور حال اسم عبد العزہ یہ غزور علیہ السلام کے نموت کے اعلان کے بعد یہ بھی مسلمان ہوئے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چھے برس کے ہوئے چھے برس کے ہونے کے بعد حد آمنہ کو خیال آیا کہ میں اپنے مرہوم شہن کے قبر کی زیارت کر کے آؤ ظاہرے میں نے بتایا تھا حد عبداللہ کا انتقال کام ہوا مدینہ ملوپورہ تو یہ اپنے مرہوم شہن کے قبر کے زیارت کے لئے روانہ ہوئی اور اپنے ساتھ حضور علیہ السلام اور آپ کی ایک باندھی ام ایمن یہ آپ کے ساتھ تھی اور اپنے اور ان کو لے کر روانہ ہوئی اور قبر کی زیارت کے بعد جب واپس آ رہی تھی ایک دن حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جب آپ مدینہ ملوپورہ میں جا رہے تھے کہ یہ جو محلہ ہے بن عدی کا اس محلے کی تعلام میں میں نے تیرنا سیکھا ہے اور میری والدہ اس گھر میں راہ کرتی تھی آپ کو یہ باتیں یاد تھی میری والدہ اس گھر میں راہ کرتی تھی آپ کو یہ سب کچھ یاد تھا اور آپ نے اس وقت کی باتیں صحابہ کو ارشاد فرمائی اور جب یہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے ابوہ مقام ابوہ یہ بڑا آج بھی ایسا خوفناک مقام ہے آج بھی اس مقام کے ارد گرد مکانات بہت ہی کم ہیں جنگل ہیں آپ یہ سننے کے جنگل ہیں دوہزار سترہ میں ہمیں جانا ہوا اور ایک صحابہ میں لے گئے مدینہ منفرہ کے مقامی ساتھی تھے یہ ابوہ نام کے مقام پر پہنچے تو پہنچنے کے ساتھ ہی آپ ذراتی یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا حد آمنہ کو تکلیف ہوئی تکلیف ہوئی اور اسی تکلیف کی آلت میں ان کا انتقال ہوا اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک چھے برس کی تھی انتقال ہوا چھے برس کی تھی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی آسرہ آپ کی یہ والدہ تھی تو آپ اپنی والدہ کے قبر سے لپنے ہمیں تھے اور لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہا گئی ہو آپ نے مجھے کیوں چھوڑا اللہ نے اپنے حبیب کی پیدائش ایسے وقت میں کی اور سارے دنیا سے کٹ کر سارے سارے ایک ایک کرے ختم ہو رہے ہیں لیکن پیدائش اور جس کو اللہ بنانا چاہ رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے یہ دنیا آپ کے لئے سجائی گئی لیکن آپ سے قریبی رشتدار اور محبت کرنے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اس دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ جس کو میں اس دنیا کا حاکم بناوں اور جس کو میں رحمت للعالمین بناوں تو میں اسے بنا سکتا ہوں بغیر کسی سارے کے مجھے کسی کے سارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنی والدہ کے قبر سے لپٹنے ہوئے تھے ام ایمن آپ کو بار بار کھینچ رہی تھی ام ایمن آپ رہتے جا رہے تھے پیشے مڑھ مڑھ کے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے ایک دفعہ آپ غزوے سے واپس لوانا ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جس راستے سے ہمیں جانا تھا اس راستے کا رخ موڑ دیا اور دوسرے راستے سے تشریف لے گئے تو ہم بھی بڑے ایران ہوئے کہ آج یہ راستہ ہمارے جانے کا ہے حضور نے راستہ موڑ دیا آخر کوئی تو بجہ ہوگی کہ ایک جگہ جا کر حضور علیہ السلام پھیر گئے اور رک گئے اور رکنے کے بعد صحابہ سے کہا آج میرا خیمہ یہاں پر لگایا جائے آج میں اپنی والدہ کے قبر کے قریب آرام کروں گا آپ کو اتنی محبت تھی آپ نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور اگلے کمرے سے مجھے پکارتی شاکی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامے اپنی فرض نماز پوڑ کے کے طالب بے کہا امی اے میری ماں میں حاضر ہو سامہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس قبر کے قریب بیٹ گئے اور بیٹنے کے بعد کافی دیر تک آپ نے اپنی اس گردن مبارک جکائی سر مبارک جکایا آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھی آپ روتے جا رہے تھے اور آپ اس وقت کے اس منظر کو یاد کر رہے تھے جب چھ سال کے عمر میں کوئی آپ کا نہیں تھا اور یہی آپ کی ایک والدہ تھی ام ایمن تھی اور اس جنہ پہ ان کا انتقال ہوا اور یہی پر انہیں دفنائے گیا حضور نے مراد اس قبر کے پاس گزاری اپنی والدہ سے محمد کی وجہ سے حضور علیہ السلام قلے کر ام ایمن مکہ مکرمہ آئی دادا عبد المطلب انتظار میں تھا اور اس انتظار میں روزانہ باہر نکلا کرتا تھا کہ ابھی میرا یہ بتیجہ آئے گا ابھی میرا یہ پوتہ آئے گا ابھی میرا یہ پوتہ آئے گا تو جب آتے ہیں میں دیکھا کہ دو بندے ہیں وہ سمجھ گیا سمجھ گیا کہ اتام نے کبھی انتقال ہو گیا اور جیسے یہ قریب آئے تو حضور کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد کہا کہ یہ میرے بچے آج کے بعد میں آپ کی کفالت کروں گا آج کے بعد میرے پاس تم رہو گے اور حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم چھے برس کے بعد عبد المطلب کی خدمت میں تھے اور ان کی زیرے کفالت تھے اور عبد المطلب کو آپ سے ایسی محبت تھی کہ بیت اللہ کے اردگر عبد المطلب سردار تھا اور بیت اللہ کے اردگر ایک چادر بچائی جاتی اور اس چادر پہ صرف عبد المطلب آکے بیٹھا گردہ تھا واقعی سارے لوگ اس چادر پہ نہیں آتے تھے سردار کی جگہ جیسے ہوتی ہے اور کمی کمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آکے بیٹھ جاتے تھے اور عمر بھی ظاہر ہے چھے سے آٹھ برس کے درمیان کی یہ عمر ہے آٹھ برس میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے عبد المطلب کا تو ایک دن جب آپ آئیں اور اپنے دادہ کے ساتھ بیٹے تو عبد المطلب کے باقی نو بیٹے ہیں وہ غور غور سے دیکھنے لگیں اور یہ جیسے ہوتا ہے کہ بچہ ہے اور بڑوں کی جگہ کے پاس بیٹھ رہا ہے اس قسم کی آنکھوں سے دیکھنے لگیں تو عبد المطلب نے اپنے بچوں سے کہا کہ اسے کچھ بھی نہ کہا جائے یہ یہی پر آ کر بیٹا کرے گا اور مجھے اپنے اس بچے سے بڑی محبت ہے چونکہ آپ کو عبد اللہ سے بھی بڑی محبت تھی عبد اللہ سے بھی بڑی محبت تھی تو عبد اللہ کے بچوں سے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی ایک بچے سے بڑی محبت ہو تو اس کے اولاد سے بھی اچھی بڑی محبت ہو جاتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی عبد المطلب کا بیاسی سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک آٹھ پرس کی تھی عبد المطلب کی عمر بیالیس پرس کی تھی عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ اگلی درس میں بیان ہوگا اللہ حب اللہ علیہ وسلم کی توفیق خطا فرمائے آمین الحمدللہ اور یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ کی مغفرت اور برجات کے بلندی کے لئے دعا فرمائے اللہ حب اللہ حضرت حضرت کے درجات کو بلد فرمائے حضرت کے قبر کو جندر کے بابوں میں سے اقباب بنائیں حضرت کے آفرت کے منزلوں کو آسان بنائیں ظالموں کو الہ الاعلومین ابرد لاکنجام صدو چار فرمائے جن ظالموں نے یہ ظلم کیا انہیں اس دنیا میں درد لاکنجام صدو چار فرمائے ہمیں آپس میں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپس میں انتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے امن سکون عطا فرمائے صحابہ اکرام کی محبت حمیل سکھ فرمائے وَبَنَا تَقَبَّن مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِعُ الْعَلِمُ ہماری مائے میں نے یہ آپ کو تشریف فرمائے بلہ العالمین ان کے جملہ حاجات کو پورا فرمائے ان کے جملہ مسائل کو حل فرمائے ان گھروں میں ناچاقیاں ہیں پریشانیاں ہیں بے ملانیاں ہیں بے سکونیاں ہیں الہ العالمین ان گھروں میں اپنی دینی اور دنیا میں خوشیہ نصیف فرمائے رشتوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں الہ العالمین رشتوں کے لئے آسانی پیدا فرمائے تمام رکاوٹوں کو ختم فرمائے اچھی اور نیک جون نصیف فرمائے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو گھروں کے اندر ہیں الہ العالمین ان سب کے گھروں میں اپنی خوب برکتیں نازل فرما ان سب کے گھروں میں اپنی خوب خوشیہ نازل فرما ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی افعالت فرما ربنا تقبل بنا انکانت السمیر العالی و تم علینا انکانت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد و علیہ السلام اجبائیم آمین